آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر خواجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران احتجاج کیا گیا نیو یوک میں بارش کے دوران کشمیدیوں نے یو این بلڈنگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں مظاہرین نے موڈی سرکار کے خلاف اور کشمید کی آزادی کے لیے نارے لگائے احتجاجی مظاہرے سے ڈاکٹر غلام نبی فائے، پیر علی رضا بخاری، آفتاب روشن، شویب عرشد، سردار سبار خان اور دیگر نے خطاب کیا مقررین نے مقبوزہ کشمیر میں جاری الیکشن کو دھونگ کرا دیتے ہوئے کہا کہ جمع کشمی کا تنازہ دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر ہے بھارت کشمیروں کی نسل کشی میں مصروف ہے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جاری ہیں لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے کشمیری آزادی سے کام کسی بات پر تیعہ نہیں بھارت طاقت اور جبر سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا مقررین نے سلامتی کانسل کی کرا دادوں پر عمل درامت کرانے کا بھی مطالبہ کیا آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر خازہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران احتجاج کیا گیا نیو یورک میں بارش کے دوران کشمیریوں نے یو ان بلنگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں مظاہرین نے موضی سرکار کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نارے لگائے احتجاجی مظاہرے سے ڈاکٹر غلام نبی فائے پیر علی رضا بخاری آفتاب روشن شویب عرشد سردار سوار خان اور دیگر نے خطاب کیا مقررین نے مقوضہ کشمیر میں جاری الیکشن کو دھونگ کرا دیتے ہوئے کہا کہ جمع کشمیر کا تنازہ دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر ہے بھارت کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جاری ہیں لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے کشمیری آزادی سے کام کسی بات پر تیار نہیں بھارت طاقت اور جبر سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا مقررین نے سلامتی کانسل کی کرا دادوں پر عمل درامت کرانے کا بھی مطالبہ کیا